بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھٹھاک ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ بہت قیمتی معلومات شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ نے ان پر عمل کیا تو آپ بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارہ پاس سکتے ہیں جی تو ہم بات کرنے والے ہیں کھجور کے بارے میں کھجور ایسا پھل ہے جو عرب علاقوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے جیسے کہ سعودی عرب میں دوبئی میں اور ایسے علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کی بہت تیمیت اور فادیت ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کھجور کے بہت سارے بے شمار فائدے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا تو مشکل ہے لیکن چند فائدے میں آپ کے سامنے پیش کرنا جاتی ہوں اگر آپ کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو نہار مونگر کھجور کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کیڑے ہتم ہو جائیں گے کھجور کے مسلسل استعمال سے خون میں جو پیدا ہونے والی بیماریاں ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے غدودوں میں سوزش ہے کوئی خرابی ہے تو کھجور کا استعمال کرنے سے وہ خرابی اور سوزش انشاءاللہ آپ کو بہت جل ختم ہونے کا احساس ہو جائے گا آپ کے جسم میں تبدیلی آئیں گی کھجور کھانے سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوں گی آج کل بیماریوں کی وجہ سے زیادہ اموات ہوتی ہیں تو اگر آپ کھجور کا استعمال کریں گے تو آپ ایسے چاکچا بند ہوں گے ایسے صحت مند ہوں گے کہ آپ زیادہ عرصے تک جی سکتے ہیں اور کھجور کھانے سے آپ کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جو بیان کرنا بہت آسان ہے لیکن میں بولوں گی یہ بہت آسان سی بات ہے لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ یہ استعمال نہیں کریں گے اس کے بہت فائدہ ہیں خجور کمزور ہڈیوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے اگر آپ کے اندر آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں آپ کو بیٹھتے اٹھتے آپ کے کڑاکیں نکلتے ہیں ہڈیوں سے تو آپ خجور کا استعمال کریں یہ تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی خون کی کمی اگر آپ کے اندر ہے تو بجائے اس کے کیا خون لگوائیں بزار سے مہنگے مہنگے سیرپ لے کے پیئیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خجور کا استعمال کریں اس سے آپ کی رنگت میں نکھار آتا ہے آپ کی رنگت سرخی مائل ہو جائے گی اور آپ کے اندر ہون کی کمی دور ہو جائے گی اور اگر آپ کا آزمہ ٹھیک نہیں ہے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں اس کا اثر نہیں ہوتا خون نہیں بنتا تو آپ خجور کا استعمال کریں یہ آپ کے نظامیں نظام کو بہتر کرتی ہے اور آپ کے جسم میں اس کے اندر فائبر پوٹائشم میگنیشم وٹیمنز پائے جاتے ہیں جس سے آپ کے جسم میں توانا ہی پیدا ہوتی ہے آپ کی کمزوری دور ہوتی ہے میں یہ ساری باتیں اپنے پاس سے نہیں بتا رہی ہی بلکہ یہ خجور کے بارے میں طبی مائرین نے تحقیق کی ہے اور وہ بہت بڑے کام کے بعد جو معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اور اس کے علاوہ خجور امراض قلب کے لیے بہت بہترین چیز ہے اس سے آپ کو دل کے دورے کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس کے استعمال سے ان میں آپ کمیلہ سکتے ہیں ایسی کوئی بیماری آپ کے اندر نہیں آئے گی جو دل کے دورے کا باعث بنے اور اب ہم بات کریں گے اجوہ خجوروں کے بارے میں اجوہ خجور اجوہ خجور کیسے بنے میں یہ آپ کو بتاؤں اجوہ خجور کی بہت حدیث میں اہمیت ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں بہت وٹیمنز اس میں پائے جاتے ہیں ایک بار حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ سے خجوریں چن رہے تھے ان کی خجوریں نرم بھی نہیں تھیں ان میں کوئی ذائقہ بھی نہیں تھا ان کا رنگ گہرا تھا اور ان کا دانہ بہت چھوٹا سا تھا اس خجور کا تو لوگ آکے آپ کا مزاق اڑانے لگے کہ تم جیسے خود کالی ہو ایسی کالی اور خوش خجوریں تم لائے ہو تم سے کون خجوریں لے گا ان کا دل بہت دکھ ہے اور آپ بیٹھ کے رونے لگے اترے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کیا بات ہے آپ نے وجہ معلوم کی تو آپ نے بولا حضرت بلال نے پوری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خجوروں کا لوگ مزاق اڑا رہے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو سہارہ دیا اور ایک صدا لگائی ہے لوگو سنو یہ جوہاں خجور ہے یہ دل کے مریض کے لیے شفاہ ہے یہ فالج کے لیے شفاہ ہے یہ ستر امراض کے لیے شفاہ ہے اے لوگو یہ خجوروں کی سردار ہے اس وقت سیرے لے کے آج تک ما شاء اللہ یہ خجور سب خجوروں کی سردار ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو اس خجور کے بارے میں جو بھی باتیں نکلیں وہ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری کر کے سج کر کے دکھایا اور اس کے اندر بہت سارے فائدیں اور پھر راوی کہتا ہے جس نے یہ عدیث بیان کی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تو لوگ حضرت بلال کے پیچھے ایسے باغنا شروع گئے کہ سب لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ خجور ہمیں مل جائے ہم لے لیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنے خوش تھے کہ وہ چھوٹے بچے کی طرح آگے آگے باغ رہے تھے خجور خجور کو اپنی جولی میں ڈال کے ایسے ایسے آگے باغ رہے تھے اور لوگ ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے یہ عدیث کے الفاظیں ہیں بہت پیاری عدیث ہیں ماشاءاللہ تو جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو آپ جو طبع نبوی میں چیزیں بتائی گئی ہیں جیسے کہ زیتون کی تیل کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے خجور کی بتائی گئی ہے شید کی بتائی گئی ہے قرآن میں ہے کہ شید انسانوں کے لئے شفاہ ہے اور جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہو جو پیغام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا اس سے بڑھ کے شفاہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے آپ ان چیزوں کا استعمال کریں امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک